اٹلی سے تعلق رکھنے والا لیکشری لائنر آنڈریہ ڈوریا نیو یورک کے سفر پر تھا جب یہ سویڈش امریکن لائن کے جہاز سٹاکھوں سے ٹکرا کر ڈوب گیا اس حادثے میں اکاون افراد ہلاک ہوئے تقریباً دھائی سو فٹ کی گہرائی میں ڈوبا ہوا یہ جہاز ایک زمانے میں ٹیکنیکل ڈائیونگ کے ماؤنٹ ایورسٹ کا مقام رکھتا تھا اس کے ملبے تک پہنچنے کے چکر میں اب تک کم سے کم بائیس ڈائیورس کی جانے جا چکی ہیں دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی آبدوزوں نے امریکہ کے ساحلوں کے قریب موجود امریکی مال بردار جہازوں کو ٹوپیڈو سے نشانہ بنایا یہ آبدوزیں یو بوٹس کہلاتی تھی اور ان میں سے ایک مشہور یو بوٹ یو ایٹ سکس نائن تھی یہ امریکی ریاست نیو جرزی کے قریب دو سو چالیس فٹ کی گہرائی میں دریافت ہوئی اس کے ڈوبنے کی کیا وجہ تھی اس پر آج تک بحث جاری ہے مگر اس کی دریافت کے بعد کم سے کم تین ڈائیورس اس میں جانے گوا چکے ہیں ان میں مشہور کیو ڈائیورس کرسی راؤس اور کرس راؤس بھی شامل ہیں ایمپریس آف آئرلینڈ اس بحری جہاز کو کینیڈا کا ٹائٹائنک کہا جاتا ہے ٹائٹائنک کے حادثے کے دو سال بعد ایمپریس آف آئرلینڈ کینیڈا کے قریب ایک نورویجیان جہاز سے تکرا کر ڈوب گیا اس حادثے میں ایک ہزار سے زیادہ جانے ضائع ہوں اس حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد ٹیمتی زیورات اور گھڑیوں کے ساتھ ڈوبے تھے اور ان کا یہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے کئی ریک ڈائیورز اپنی جانے گوا چکے ہیں یو ایس ایس آرس کے لیے امریکہ کے مشہور ایکرافٹ کیریئرز میں سے ایک یو ایس ایس آرس کے لیے اسے دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل ریف بنانے کی نیت سے ریاست فلوریڈا کے قریب ڈوبویا گیا اور یہ وہی ایکرافٹ کیریئر ہے جس پر سے پرواز کرتے ہوئے امریکی سینیٹر جان میکین کے جہاز کو وی اتنام میں گرایا گیا یہ سمندر کی تہمیں اپنے وزن کی وجہ سے دستا جا رہا ہے اور اس تک پہنچنے میں کئی ڈائیورز کی جانے جا چکی ہیں موسیقی